موسیقی السلام علیکم جی سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ کے تو ہم نے سوچا کہ ابھی ایک اچھا ٹائم ہے آپ لوگ کے پاس بھی کیونکہ بڑا سلولی ایک مومنٹم بن رہا ہے اور ایک ریدم بن رہا تیاری کا لیکن آپ کے جو بڑے کرٹیکل قسم کے کوئیسٹنز ہیں ہم کوشش کہا رہے ہیں کہ ان کو ہم آنسر کریں تو سر بکاس ایک بات صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت سر تھانکس فار یور ٹائم آج ہم نے آپ کو پکڑ لیا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے تو سر ایک کوئیسٹن اکثر آتا ہے کہ جو لوگ کوالیفی کر جاتے ہیں نا بہت ساروں کو خود نہیں پتا ہوتا ہے سار ٹو شیٹ میں ایسی مارک کسی کے وہ لگاؤں کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرٹیکل انیسز کریں کرٹیکل انیسز کریں لیکن اگر آپ اسے پوچھیں گے یار یہ کرٹیکل انیسز کیا ہوتا ہے تو دیار انیبل تو ایکچولی ڈیفائن تو میں اس کو نہیں کہوں گا لیکن ڈیسکرائب کہ ایکزیکٹلی وہ کرٹیکل انیسز سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایک انڈیا پاک ریلیشنز کئی کوئی کوئی کوئیسنز آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا سی پیک پہ کوئیسنز آ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے گیم چینج رہے تو اس میں اب آپ کا کرٹیکل انیسز کیا ہوگا یا دوسری ایک سے ساتھ یہ کوئیسنز میں جوڑ لیتا ہوں اگر اگزامین نے آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے کرٹیکل انیسز تو کیا آپ نے خود سے لازمی اندر ہیڈک ڈالنی ہے کہ کرٹیکل انیسز آف دی سیچویشن یہ جو انڈ وے آپ نے بات کینا اگر اگر اگزامین نے آپ سے پوچھا ہی نہیں کرٹیکل انیسز تو آپ خود سے کیوں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے کالم نگار ہو سکتے ہیں لیکن سی ایسز کر رہے ہیں آپ بہت اچھے ٹی وی انکر ہو سکتے ہیں لیکن سی ایسز کر رہے ہیں رائٹ تو جس طرح کھانے میں نمک ایز پر ریکوائرمنٹ ڈالا جاتا ہے اسی طرح اگر کوسچن میں لکھا ہوا ہے critically evaluate پھر تو critical انیلیسز بنتا ہے sometimes debate والے question آ جاتے ہیں جس میں دو different perspectives بیان کیا جاتے ہیں وہاں پہ بھی conclusion کے paragraph میں یا اس سے پہلے second last paragraph میں critical analysis دیا جا سکتا ہے but ہمارے ہاں میڈیا ٹی وی چینلز اور نیوز چینلز کی اتنی بھرمار ہے کہ ہر انسان یہاں پہ جو تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے جس کی کپڑے کی دکان ہے وہ بھی ایک anchor بنا ہوا ہے تو اس محول کے اندر جو constructive criticism ہے ایک تو اس کی اور destructive criticism کی تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے خصوصاً young minds کے لیے کیونکہ انہیں کوئی بتانے والا سکھانے والا نہیں ہے پھر again خوف کا محول بہت زیادہ ہے اکثر student مجھ سے پچھتے ہیں یہاں تک پچھتے ہیں سر ہم یو ایس کے حوالے سے یہ لکھ سکتے ہیں تو میں انہیں یہ کہتا ہوں are you a US citizen یا فض کیا جی اگر ہم establishment کا love use کر سکتے ہیں یا یہ اس چیز کو ہم two nation theory کے against جا سکتے ہیں سر ڈپلوم ایسی نہ دنیا کے ایک کمال art ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو آتی نہیں پر کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں تھوڑا یار پڑھ لیا کرنے تو ڈپلوم ایسی شاید کرنی بھی آجائے تو establishment کے لیے میں نے ایک phrase بتائی ہے ہر student کو اور میں آج openly بتا جاتا ہوں executive authorities state institutions now these two phrases can be used against the word of establishment if you are uncomfortable by using this word right کیونکہ state institutions جو ہیں وہ ہر جگہ exist کرتے ہیں executive authorities ہر جگہ exist کرتے ہیں that means establishment ہر جگہ exist کرتے ہیں اچھا پھر اگر مجھ سے کوئی سوڈن پوچھتا ہے کہ sir civil military relations پہ question attempt کرنا پڑ جائے تو یہ تو بڑا ٹیک خاصا topic ہے ہم پتہ نہیں کیا لکھائیں ہر بندے کی خیالات ہیں different ہیں تو کوئی غلطی نہ ہو جائے یا ہماری بات کو anti state نہ تصور کر لیا جائے تو again language کے اندر جو words ہیں نا choice of words یہ matter کرتے ہیں اب کیسے پتا چلے گا کہ کون سے words suitable ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں تھوڑے در پہلے بھی میں نے کہا ڈاکٹر حسن اسکری رزوی کے express tribune میں آئے ہوئے articles تین یا چار آسانی سے civil military پہ مل جائیں گے وہ پڑھ لیں جو language ڈاکٹر صاحب نے use کی ہے اس سے زیادہ soft اور اس سے زیادہ clear language ہو ہی نہیں سکتی اور آئیشہ سے دیکھا کم تعلق کیا کیا حالت وہ بالکل ایسے دیکھیں نا اب injection لگوانا اگر پڑ جائے وہ کہتے ہیں نا کسی کا ہاتھ ہلکا ہے بہت درد ہوتی injection لگواتے ہوئے کسی کا ہاتھ بڑا نرم ہے محسوس ہی نہیں ہوتا تو ڈاکٹر حسن اسکری رزوی صاحب جو ہیں اگر وہ کسی دکھتی رگ پہ کوئی تجزیہ کرتے ہیں تو وہ محسوس بھی ہوتا ہے اور محسوس نہیں بھی ہوتا ٹھیک ہے ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ مجھے یہ عزاز راہ ہے کہ میں نے انہیں انٹرویو کیا ہوا ہے میں نے ان سے بہت کچھ لگن کی اب وہ شاید یہاں نہیں ہوتی تو ڈاکٹر آئیشہ بہت سیدھی بات کرتی ہیں سٹریٹ ٹھیک ہے جس کو اگر میں اردو میں کہوں نا وہ لحاظ نہیں کرتی ہیں اگزیکٹ فیکٹ کوٹ کر دیتی ہیں صحیح ہے تو ڈاکٹر آئیشہ کو پڑھنا is not a problem but again I would say if you have the ability to interpret or write in your own words with a soft skill of soft set of words like ڈاکٹر حسن اسکری then there is no harm اچھا ہم تھوڑا سا میرے خیال میں کہ ہم بہت زیادہ ڈیف میں چلے گئے again بہت سادہ سا سوال ہے میرا what is critical analysis ایک سبجیکٹ بھی پڑھایا جاتا ہے ویسٹ میں بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے critical thinking ٹھیک ہے تو critical thinking اگر ہم اس سبجیکٹ کی روح کو دیکھیں تو اس میں اصل میں یہ آپ کو out of the box thinking کی ایک habit develop کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مطلب وہ چیز naturally exist تو کرتی ہے لیکن اس کو اجاگر کیا جاتا ہے that is called critical thinking اب اس critical thinking کو جب آپ اپنی writing میں accommodate کرتے ہیں تو that becomes critical analysis یہ کوئی rocket science نہیں ہے but again ایک ہوتا ہے destructive criticism ایک ہوتا ہے constructive criticism آپ CSS کو تو چھوڑیں اگر آپ اچھے writer بننا چاہتے ہیں اچھے author بننا چاہتے ہیں سستی شہرت اچھے اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ constructive criticism کی طرف چاہتے ہیں آپ کا criticism ہے وہ positive way میں ہونا چاہیے اس میں الفاظ کا چناؤ بڑھا مطلب آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آپ بات بڑھے وہی بات آپ communicate بھی کر دیں گے لیکن بہت ہی شستہ زبان کے سیلزمن کہتا ہے کل دس بجے ملے گا دوسرا سیلزمن کہتا ہے کل دس بجے دے سکوں گا اب بات تو ایک ہی کر رہے ملکہ صحیح ہے فیصلہ آپ خود کر لیں اچھا اب اس میں tips and techniques آپ کیا recommend کر ایک تو پہلی بات ہے جس ریس کیا کہ it's not mandatory انہوں نے question ایک پوچھا ہے جو کہ آپ اس کو کیا بولیں گے exploratory type کا question ہے ایسے بھی exploratory ہوتا ہے اور آپ اس میں اپنا criticism اس پہ شلو کر دیں اپنے 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 جو جی جائیں گے یا آپ کہیں کہ نہیں یہ ہے جو زیاد طرح یہ کہ جی obviously it is an agent of change کیونکہ یہ society میں change لے کے آتا ہے تو کچھ tools and tips جن questions میں کہا جاتا ہے کہ اس کو critically evaluate کریں تو what do and downs آپ requirement کریں گے یہ چیز ہیں اس کو دیکھیں کوئی question اس کوئی اس angle سے آپ دیکھ لیں تو یہ کوئی example دیکھیں اگر آپ بتا دیں تو دیکھیں critical analysis سے پہلے ایک چیز prerequisite ہے کہ آپ کو analysis کرنا آنا چاہئے اگر analysis ہی نہیں آتا تو critical analysis کے region میں بھی تو رہتے ہیں region کا نام ہے south asia ٹھیک ہے یہ third level of analysis ہو گیا اور پھر آخر پہ آتا ہے global level international level تو یہ چار levels ہیں sometimes تو question میں وہ خود کہہ دیتا ہے international implications کے آئیں تو that means باقی تین کو touch مت کریں اس پہ سیدھے جائیں یا first والے کو کر لیں اور آخری والے کو کر لیں ٹھیک اگر اس نے صرف analysis مانگا ہے تو پھر جو ہے آپ اپنے کہ کہتے ہیں چاروں levels کو ٹچ کریں گے اب critical کہاں پہ ہونا ہے now that's your question exactly تو critical دونے کے لیے جناب کوئی بھی چیز دنیا میں perfect نہیں ہوتی تو آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کسی policy میں کسی event میں کسی event کے اوپر reaction میں کسی statement میں جس چیز کی کمی آپ کو نظر آئے گی اس چیز کو آپ نے mention کرنا ہے کہ اگر یہ بھی ہوتا تو اور بہتری آسکتی تھی تو that is critical analysis wonderful میں اس میں چھوٹا سا add up کرنا سلوشن کیا ہو سکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انرجی crisis کے short term solutions بھی ہو سکتے ہیں mid term solutions بھی ہو سکتے ہیں long term solutions بھی ہو سکتے ہیں اب long term solution کا میں سلوشن ہے سائد ایفیکٹ ہے یا جو نیگٹی ایف یہ ہے کہ وہ بہت دیر میں جا کے مچور ہو گا تو اس طرح جو short time ہے وہ آپ کے کارسٹ ایفیکٹ نہیں ہوتے یہ اس کا critical analysis ہو گیا تو یہ چیزوں میں ہر چیز کی اندر کوئی اس کا disadvantage کونز ہوتے جو آپ نے لیکھ نہ ہوتا ہے اور اس کو آپ discuss کرتے ہیں تو یہ آپ critical evaluation آجاتی ہے اور جو سب سے زیادہ چیز آپ کو help کرتی ہے میں سر تھوڑا سا liberty چاہا رہا ہوں اس میں آپ سے کہ آپ کی ریڈنگ آپ کی جتنی اچھی ریڈنگ ہوگی ملحب دیفرنٹ قسم کہ آپ اگر نیوٹرنٹ لے رہے ہیں تو آپ کرتے ویٹامنز کرتے 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 ریڈنگ یہ پوزیٹی ریڈنگ بیلکل بہتر اسی طرح ہم ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں ٹیکسیشن میں آپ دیکھیں یا ایکانومی کی بات کرتے ہیں سپلائی سائیڈ ہونے چاہیے دیمان سائیڈ ہونے چاہیے ٹیک ہے یا ڈیریکٹ ایک سیشن ہونے چاہیے کبھی بھی آپ ایک چیز پر نظر نہیں آئے گا اور وہ دونوں ہی مور آلیس ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں تو آف 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 آف